موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہتاو تحریک کو پچھلے ہفتے ایک دھچکہ پہنچا جب ایمکیوم نے ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ حکومت کا حصہ بنیں گے اور پاکستان مسلم لیگ کاف نے یہ اعلان کیا کہ اگلا الیکشن بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر لڑیں گے ناظرین جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں وہ تو یہ کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کے فریش منڈیٹ کی ضرورت ہے الیکشنز ارلی الیکشنز اس وقت ملک کی ضرورت ہے کیونکہ عوامی مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارلی الیکشنز کیسے ہوں گے تو ایک تجویز جو ہے ڈاکٹر طاہر جاوید صاحب کی طرف سے اس ویکنڈ پر آئی تھی جو کہ رکو نے پنجاب اسیمبلی کے ویسے تو کاف لیگ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ ممکنات ظاہر کی جاری ہے کہ اب وہ یونیفیکیشن بلوک کا حصہ بن چکے ہیں ان کی طرف سے تجویز یہ آئی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب اسیمبلی ڈیزولف کر دینی چاہیے اور اس کے بعد ایسے بھی پلان سامنے آئے کہ نون لیگ کے جو ارکان ہیں نیشنل اسیمبلی میں وہ بھی اپنے اسطیفہ جمع کر آ دیں گے اور شاید دروازہ جو ہے فریش الیکشنز کے لیے وہ کھل جائے گا آئین اس پر کیا کہتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور کیا واقعی پاکستان مسلم لیگ نون یہ سٹریٹیجی اپنائے گی کیونکہ فلحال تو جو نون لیگ کے دوسرے لوگ ہیں انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اس بیان سے ناظرین دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر زلفقہ مرزا جو کے سابق ہوم منسٹر ہیں سندھ کے وہ واپس جب کراچی آئے کل ڈیاری سے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ایک مرتبہ پھر متحدہ قومی مومنٹ کو انہوں نے نشانہ بنایا اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اس پر بھی ہم بات کریں گے فلال میں اپنے گیسٹ کا تعریف آپ سے کراتا چلو شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ شوہ پر موجود ہے آپ کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ ایڈوائزر ہے تو چیف مرسٹر آن میڈیا بہت بہت شکریہ شمیلہ فاروقی صاحبہ آپ نے شوہ پر درشیف لائی ہمارے دوسرے گیس اسلامباد سے ہمیں جوائن کریں تارک فضل چودری صاحب میمبر ہے نیشنل اسیمبلی کے آپ کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے اور میں امید کر رہا ہوں کہ ہمارے تیسرے مہمان جو کہ متحدہ قومی مومنٹ سے ہیں وہ بھی ہمیں جلد جوائن کریں گے تارک صاحب میں آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا یہ مجھے بتائیں جو ڈاکٹر تارک صاحب کا جو بیان ہے کیا یہی سٹریٹیجی اپنائے گی پاکستان مسلم لیگ نون ارلی الیکشنز کے حوالے سے بسم اللہ الرحیم دیکھیں اس حد تک تو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے پاکستان اپیوز پارٹی کی وہ لوگوں کو جن مسائل کے حل کرنے کی بات کرتی تھی وہ مسائل حال نہیں ہو رہے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اگر حکومت میں ختم ہوتا ہے یا اپیوز پارٹی کی گورننس میں ختم ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے لیکن اب حالات اس قدر خراب ہو رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ یہ اعتماد جو ہے یہ نظام پر سے نہ اٹ جائے گی لیکن گورنمنٹ تو فیل ہو سکتی ہے خدا نہ خاصتہ اسٹیٹ فیلیل کی طرف نہ جائے ملک جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ ایسے سسٹم کی طرف یا ایسے حالات کی طرف نہ جائے کہ جہاں میں کوئی واپسی کا راستہ نہ ہو اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک نئے منڈیٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ہم نے کسی جگہ پہ بھی پاکستان مسلمین نون کی قیادت نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی ایسا طریقہ بنانا شاتے ہیں کوئی ایسا رویہ اختیار کرنا شاتے ہیں کہ جو آئینی نہ ہو جو جمہوری نہ ہو اور جو کسی تیسری قوت کو دعوت دے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں میں صرف اس میں ایک چیز مزید ایڈ کروں گا اور وہ یہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں جمہوری جماعتیں جب دوہزار آٹھ کا الیکشن انہوں نے لڑا تو بڑی تعداد میں انہوں نے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا سب جماعتوں کو دیا اس کے پیچھے لوگوں کا خیال یہ تھا یا ان کی امیدیں یہ تھیں کہ ہمارے جو مسائلیں ان میں کمی آئے گی مہنگائی میں کمی آئے گی دہشتگردی کے معاملات بہتر ہوں گے یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں یہ اس طرح شوٹ نہیں کریں گی لوڈ شہڈنگ کا جن جو آج اس طرح بعد میں پورے ملکی اوپر مسلط رہا یہ ساری چیزیں لوگوں نے ختم کرنے کے لیے اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ساری جگہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر یہ مجھے بتائیں تارک صاحب ٹائم فریم آپ نے کیا سیٹ کیا ہے کیا جو مارچ میں سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں آپ کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے فریش الیکشنز ہو جائیں کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ شاید جو ہے مجورٹی لے جائے گی اس سینٹ کے الیکشنز میں پاکستان پیبلز پارٹی جو کہ نون لیگ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے سامنا کرنا اگر آپ اگلے الیکشنز جیت بھی جاتے ہیں تو دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے جی کہ ہم کوئی مارچ میں جو سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں نہ تو ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے نہ وہ ہمارا مطمئن نظر ہے کہ اس میں اگر ان کی اکثریت ہو جائے گی تو آئندہ ہماری گورنمنٹ آئے گی تو کیا ہوگا ہم تو صرف اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ عوامی پریشر کی بات کر رہے ہیں ابھی جو ہماری سینٹر ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر ان سارے مسائل کو جو کہ ابھی تک حل طلب ہیں اگر گورنمنٹ حل نہیں کر رہی لوگ سڑکوں پہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ پورا من مزاروں میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے پاکستان مسلمی قنون پورا من مزاروں میں لوگوں کے ساتھ شریک ہوگی ان کی قیادت کرے گی باقی یہ کہ یہ الیکشنز ہوتے ہیں سینٹ کے یا نہیں ہوتے وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے کوئی خاص فاکس کوئی ٹائم فریم ان الیکشنز کے حوالے سے ہمارا منظور وہ اس میں مطمئن نظر نہیں چھیک ہے تارک صاحب میں شرمیلہ صاحبہ سے بیسیز کا جواب لے لوں کیوں آپ لوگوں کو بار بار ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ سینٹ الیکشنز سے پہلے آپ کی حکومت گرانا چاہتی ہے دیز چانس کہ شاید آپ پچاس سیٹوں سے زیادہ لے جائیں سینٹ میں لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ٹائم فریم سیٹ نہیں کیا ہم صرف عوام کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں عوام جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہے آپ مسائل دور نہیں کر رہے اس لیے ہم سپورٹ کر رہے ہیں سینٹ الیکشنز ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے شکریہ شہزاد دو تین چیزیں ہیں میں ذرا تفصیلی سے جواب دینا چاہوں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں شاید کوئی خوف ہے کہ یہ سینٹ الیکشنز کو ٹارگٹ کریں بلکل کرے رہے ہیں ابھی چاہے ٹیلیویجن سکرین پہ بیٹھ کے نہ بولیں لیکن بلکل ان کی خواہش ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے یا تو یہ اسیمبلی ڈزولف کرنے کے سمری بھیجیں اور اسیمبلی ڈزولف کریں پھر یہ ان بلوک ریزگنیشنز دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر بہت بڑے چیلنجز بھی ساتھ آتے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس کے سمکینوں نے کہا نا کہ ابھی ہم سیاست کریں گے کہ جی ہم لوگوں کے ساتھ ایجسٹیشنز کے اندر شریک بھی ہوں گے اور ان کو لیڈ بھی کریں گے تو میں نے کبھی یہ کہنے پور امن اگر جو بھی میں ابھی پور امن پہ بھی آتی ہوں میں نے آج تک کبھی کسی سٹیٹسمن کو ایک لیڈر کو سما سیوہ میاں نواز شیف صاحب کے نہیں دیکھا کہ وہ خود قوم کو بولے سیویل سوپیڈینز کی طرف جاؤں احتجاج کرنا سوپیڈینز کیسے ہو جاتا ہے میری پوری دیکھیں آپ نے بڑے تحمل سن کی بات سنیں آپ ذرا سنیں پھر آپ سوال کریں پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ احتجاج کریں سڑکوں پہ آئیں حمزہ شباز جو صوبے کی وزیر اعلیٰ کے صاحبزادے ہیں وہ ان ایجیٹیشنز کو لیڈ کرتے ہیں چیپ رنسٹر پنجاب جو شباز صاحب ہیں ان کی والد صاحب ہیں وہ ہوم منسٹر بھی ہیں وہ ان پر ڈنڈے بھی برساتے ہیں شلنگ بھی کرواتے ہیں سرکاری اور غیر سرکاری ملاقوں جو نقصان پہنچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ آپ مجھے بتائیے میرا سوال آپ سے اور چودیس آپ سے بھی ہے دوسری چیز یہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلے ہیں یہ مسائل ہیں فلاں ہیں یہ ہے میں یہ کہتی ہوں بہت سارے مسئلے ہیں چلیں ہم تو نا اہل ہیں ہمارے پاس کوئی پالوسی نہیں یہ کوئی پلان نہیں آپ کے پاس ہے پالوسی پائیدار پلان ہے تو آپ ان ساڑھے تین چار سال میں پنجاب میں تو اسے ایک ایمپلیمنٹ کر کے دکھاتے پنجاب کو ایک موڈل صوبہ بناتے ہمارے مو کالا کرتے اور کہتے اسیمبلی میں آکے ووٹ آف نو کانفیڈنس موف کرتے اور کہتے جی یہ پنجاب ہے یہ ہم نے ایک ایگزیمپلری پروونس اس کو بنایا ہے ہم جو ہیں اس ملک کے صحیح حاکم بن سکتے ہیں آپ نکلیں باہر نکالتے ہمیں اور چلے جاتے لیکن اگر آپ کو فرسٹریشن ہے آئیسولیشن ہے ڈسپریشن ہے کوئی آپ کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو آپ پھر اس قسم کی حرکتیں کریں بات یہ ہے کہ آپ سندھ میں آتے ہیں کھوکلے گھسے پیٹے نارے لگاتے ہیں چار ٹرکیں اٹھا کے آتے ہیں آپ پھر سندھ کی عوام کو کہتے ہیں جی آپ بھیکاری ہیں آپ سے اپنے گھر کے مسئلے نہیں حل ہوتے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی ہے آئیشہ ملک کے کیس میں ان کا گھر کا معاملہ ہے لیکن آپ حل کریں وہ مسئلہ یہ نہ صرف میڈیا کا مرکز توجہ کا مرکز بنائے بلکہ مختلف سیاسی جماعتوں کا بھی بنائے کیونکہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی تو ہو رہی ہے نا اور وہ ہی ہے اور عدالت بھی کہہ رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھئے یہ میاں صاحب بھی جانتے ہیں دو بار منتخف وزیر اعظم رہ چکے ہیں کہ اگر ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوئی اور ایک دوسرے کو غیر جمہوری غیر آنی طریقے سے نکالنے کی کوشش کری تو پھر یہ بھی نہیں رہیں گے لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو کہ سوال کا ان کے بھی حصہ تھا میرے بھی سوال کا حصہ ہے کہ عوام کے مسائل بالکل حل نہیں ہو رہے اور عوام کا اعتماد صرف آپ کی حکومت سے نہیں اٹھے گا اس نظام سے ہی اٹھ جائے گا جو کہ میرے خلال سے آپ بھی ایسے لوگوں سے ملتی ہوں گی جو کہتے ہوں گے اس جمہوریت نے ہمیں کیا دیا ہے میں بلکل آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گی کہ بے شک جو چیلنجز ہیں ہنڈرڈ پسنٹ ہم نے ان کو کور نہیں کیا میں نہیں کہتی کہ نہ ہم نے پورے پاکستان میں کوئی دودھ کی نہریں بہا دیئیں نہ انہوں نے پنجاب میں کوئی دودھ کی نہریں بھرائیں بات تو یہ نا یہ اپنا آپ کو اپوزیشن کہتے ہیں یہ گرینڈ اپوزیشن الائنز بھی بنانا چاہ رہے تھے ایمکیو ایم کے ساتھ نہ جانے کس کے ساتھ وہ بھی ان کے خواب چکنا چورو گئے یہ یہ ان کے پاس جو اس وقت پنجاب کا صوبہ ہے اس میں یہ ہول اینڈ سول حکمرہ ہیں اور کوئی نہیں ہے تین سال تک تو آپ بھی ساتھ تھے ان کے نہیں نہیں تین سال تک آپ لوگ ساتھ تھے ان کے کی کہنا تو اچھائی برائیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم تو نہیں کہتے ہیں ہم بریالزمہ نہیں ہو رہے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا کیا برا کیا ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں کوالیشن گورنمنٹ چلا رہے ہیں سندھ میں سنٹر میں دیر صوبہ میں یہ پنجاب ہیں تو آل این آل ہیں وہاں پر لیں اپنی پالیسیز ایمپلیمنٹ کریں بتائیں لوگوں کو کہ جی میرے پاس یہ پالیسی ہے یہ پلان ہے اور عوام کو ہم یہ آفر کرنا چاہتے ہیں میں تاریخ صاحب یہ پالیسی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ تاہیر جاوید صاحب کی خواہش ہے کہ پروونشل اسیمبلی کو ڈیزولف کر دیا جائے کیا نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کی سٹریٹیجی بھی یہی ہے کہ پہلے پروونشل اسیمبلی ڈیزولف ہوگی اور اس کے بعد نیشنل اسیمبلی سے جو ہے وہ ماس ریسگنیشن ہوگا دیکھیں شہزاد بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جاوید صاحب نے جو ڈاکٹر طاہر صاحب نے جو بات کی ہے وہ پاکستان مسلمی نون کے کوئی سپوکسمن نہیں ہیں کہ آپ ان کی بیان کو یا ان کی سٹیٹمنٹ کو ہماری پارٹی کی کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ یا آفیشل پالیسی سمجھا جائے جو ہماری پالیسی ہے وہ میں نے آپ سے بات کی ہے کہ چونکہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے لوگ سڑکوں پہ ہیں قوم پوری اس وقت سراپائے اعتجاج ہے اس کے لیے ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں عوام کی آواز میں آواز ملا کے بات کر رہے ہیں ہماری پارٹی باقی یہ کہ کیا پجاب اسمبلی کو ڈیزولف کیا جا رہا ہے یا ہم نیشنل اسمبلی سے اسطیفے دیں گے اس کے بارے میں پاکستان مسلمی نون نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا نہیں یہ بات ابھی ہماری طرف سے بطور ایک تجویز سامنے آئی ہے دوسری بات شرمیلہ صاحب مجھے ایک کسی چیز کا جواب دے دیں کل سینٹ میں ڈاکٹر جاوید کے خلاف تحریک استقاق بھی جمع کی جائے گی تو نون لیگ اس کو سپورٹ کرے گی ڈاکٹر طاہر کو یا نہیں سپورٹ کرے گی اور کیا آپ کی پارٹی کوئی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے گی اس بیان پر نہیں ان کے بیان کی اوپر تو کوئی ایکشن اس لیے نہیں لیا جا سکتا کہ وہ ان کی ایک رائے ہے انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جو ملک اور قوم کے یا وہ آئین کے ایسے خلاف ہو انہوں نے ایک اوپشن دیئے کہ اس طرح اگر کیا جائے تو یہ ان کے خیال میں اس سے بہتری آ سکتی ہے لیکن میرا نہیں خیال یہ جو کام ہے یہ کوئی کسی دفعہ کے تحت ان کے خلاف کوئی پرچہ دارد ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے صحیح لیکن یہ بتائیں کل تحریک استقاق جب ان کے خلاف آئے گا سینٹ میں تو اس پر نون لیگ کا کیا ریاکشن ہوگا کس کی سپورٹ میں آپ جائیں گے پھر دیکھیں وہاں پہ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ساکڈار صاحب اور یقیناً یہ ساکڈار صاحب ہی فیصلہ کریں گے میں ان کے بحاف پہ ابھی اس وقت آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ سینٹ میں مسلم لیگ نون اپنا کیا موقف اختیار کرے گی لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اس وقت موقف ہے یا ان کی جو پالیسی ہے فیوچر میں جس کا بار بار آپ پوچھ رہے ہیں یہ بالکل آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم کوئی بھی ایسا کام میں دوبارہ ہی عرض کر رہا ہوں نہیں کرنے جا رہے نہ کریں گے کہ جو آئین کے یا جمہوری تقاضوں کے منافی ہو ہماری سیاست الحمدللہ اس وقت اوام کی سیاست ہے اصولوں کی سیاست ہے پاکستان پیپس پارٹی کی جو حکومت ہے اس کو بھی ایک خاص وقت تا کہ خاص مدد تک ہم نے ان کے ساتھ بھی بیٹھے ان کو برداشت بھی کیا بلکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی بار نہیں ہے کوئی آر نہیں ہے کہ ان کو کافی اتک سپورٹ بھی کیا ٹھیک ہے یہ مجھے بتائے تارک صاحب وہ سر سے گزر چکا ہے تارک فضل صاحب یہ مجھے بتائے حیرت اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کتنے سارے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتا ہے ہم بھی یہاں بیٹھ کیے ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ 17-18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پنجاب میں ہے کراچی میں 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے علاوہ کافی سارے مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان بیبتز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ تو مضبوط سے مضبوط ہوتی جارہی ہے پارلیمنٹ میں ماشاءاللہ ان کے پاس اب 2-3rd majority ہے تو کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت نون لیگ کے ساتھ نہیں کھڑی بھی اور اپوز نہیں کر رہی ان برائیوں کو دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میں تو یہ ارز کروں گا کہ یہ جماعتوں کا اپس میں جوڑ توڑا ہے جو حکمران جماعتیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں MQM کو آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ وہ حکومت سے علادہ ہوئے ہیں اس کے بعد وہاں پہ کراچی میں جو علادگی کے بعد قتل و غارت گری ہوئی ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جو گھر ہیں وہ ظاہر ہے ماتم قدہ بنے ہیں بچے یتیم ہوئے ہیں عورتیں جو ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہوئی ہیں دوبارہ حکومتوں میں آتے ہیں ان گھروں میں تو صفح ماتم اسی طرح بچھی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک ایک معاملہ ہے لیکن اس کے ساتھ دیکھیں کہ ایک پارٹی کو یہ قاتل لیگ کہتے ہیں پھر اس کے ساتھ آج جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں انتخابی الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں یہ میں نکتہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ کاش کہ یہ سارے جوڑ توڑ یہ سارے اتحاد پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کے مفاد میں ہو کاف لیگ نے بھی اسطیفے دیئے وہ واپس لے لیے کیا ان کے مطالبات تھے کیا ان کی ٹائمز ہیں یہ جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں میرا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ان کی اپنی ذاتی مفادات کی سیاست ہے اس کے بعد یہ کٹھے ہیں یہ کوئی ملک کے مسائل آل کرنے کے لیے چودری صاحب ہم کاف لیگ کے ساتھ بیٹھیں تو ہم نے بڑی زیادتی کری آپ یونیفیکیشن بلوک میں لوٹے لے کے بیٹھیں تو وہ جمہوریت ہے یہ مناسب نہیں ہے لیٹس بھی فیر ٹو ایچ اگر میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ اتحاد ان کو مبارک ہو ہم اس طرح کے اتحاد ہم تو چاہتے ہیں جناب کہ اگر اتحاد ہو تو ملکی مفاد میں ہو اگر کسی جماعت سے یہ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ابھی وقت آئے گا جب الیکشن آئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جن جماعتوں نے اصولوں کی سیاست کی ہے جن جماعتوں نے جناب عوام کی بات کی ہے جی جی وہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر تو ہم نے بائی الیکشنز میں دیکھا ہے اور میں آخری چیز ایک عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم پاکسائنٹ پیپس پارٹی کی بیٹ گورننس کی بات کرتے ہیں ان کی انکومپیٹنس کی بات کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے ہی اس پہ بات کر کے پھر پنجاب پہ آیا کریں یہ ہر آپ کے ٹاک شوز میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جناب جہاں پہ مہنگائی کی بات ہو لوڈ شیڈنگ کی بات ہو داشتگردی کی بات ہو پٹرول ڈیزل کی قیمتوں کی بات ہو چودری صاحب ہم تو فیشن کو فالو کرتے ہیں آپ پنجاب کے ہیں آپ نہیں کرتے ہوں بات یہ ہے بات یہ ہے ساٹھ تیسٹ حصہ پاکستان کا پنجاب شرمیلہ کو جواب دیلے تاریخ صاحب چودری صاحب سن لینا آپ کی تقدیر وہی چیز آپ بتائیں جواب سن لینا سن لیں میرے بھائی تاریخ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو جواب دیدیں شرمیلہ بات یہ ہے جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا شہزاد میں کہتی ہوں میں بری ہوں میں کہتی ہوں کہ ہم ناہل ہیں ہمارے پاس کوئی پلان کوئی پولسی نہیں ہے آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں میں صرف اتنی انتجا ہے میرا آپ سے ہی سوال ہے ہماری بات میں یہ پر بلک کی بات ہے کہ پلیز یہ مجھے بتا دیجئے کہ پنجاب کی کیا پولسی ہے ان کی ٹیررزم پر کوئی واضح پولسی نہیں ہے ان کی کسی ایشو پر کوئی واضح پولسی نہیں ہے ایک طرف یہ طالبان کو کہتے ہیں طالبان بھائی پنجاب نو چھڑ دیو باقی پاکستان دی خیر ہے کیونکہ ان کا اور ان کا مقصد تو ایک ہی ہے نہیں لیکن کافی سارے جو عوامی مسائل ہیں ان کا حل تو وفاق کے پاس ہے بجھے بتائیں ایک سکر دنگی کا مسئلہ کس کے پاس ہے نہیں لیکن اگر میں اچھا سوال سن لیں دنگی کا مسئلہ پنجاب کا مسئلہ ہے یہ سب کو معلوم ہے لیکن اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں کہ آپ نے عوام کو دلیور نہیں کیا پنجاب میں روز کیڑے مکڑوں کی طرح دس بارہ بندے جو ہیں ڈنگی سے ہلاک ہو رہے ہیں اگر بروقت وہ مچھر مار رہا ہے مچھر انسانوں کو مار رہا ہے مچھر نہیں کنٹرول کر سکتے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دشت گردوں کو کنٹرول کر رہی تھا یہ تارگٹ کلنگ کی جسٹیفیکشن ہے اگر وزیر اعلیٰ پنجاب جو خود وزیر صحت بھی ہیں بروقت اگر وہ سپریک کروا لیتے ہیں میرے بھائی اور اس میں پانی نہ ہوتا تو آج ہی ہلاکتے نہ ہوتی نا میرے خواہ سے ہمیں تو توبہ کرنی چاہیی کوئی ایسی قدرتی آفت سندھ میں نہ آ جائے سندھ میں نہ آ جائے ہم اس پر سیاست نہیں کر رہے ہیں ہمارے بھی جو ایم پی ایس ہیں پنجاب کے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ آؤ سڑکوں پر نکلو ڈنگی کے خلاف جاؤ رائیونٹ تک جو ہے جا کے مارچ کرو نہیں اور انہوں یہ آئے میاں شریف چار ٹرکے لے کے سندھ میں سیاست کرے کھوکنے نارے لگائے بتایا سندھ کے ایوان کہ تم بیکاریوں چلے گئے مزاق اڑایا ہم بھی ان کی رائیونٹ پیلس پر مارچ کر سکتے تھے نا ڈنگی کے خلاف نہیں کی نا ہم نے جو انہوں نے بجٹ پیش کرتے ہوئے نیشنل اسیمبلی میں کیا کیا ہم نے وہ کیا پنجاب اسیمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے ہمارا صبر تھا ہم ملے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم جاہل نہیں ہیں یہ مجھے بتائیں شرمیلا کے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جتنی محنت آپ نے یہ اقتدار بچانے بھی کی یہ بتا ہے کہ اپنی جماعت کے لوگ اس مارچ میں ہمارے ساتھ شریک تھے پاکستان پیوز پارٹی کے میمبر قومی اسیمبلی ہمارے ساتھ اس مارچ میں شریک تھے بڑا محذب مارچ تھا کوئی اس میں غیر اخلاقی زبان نہیں استعمال کی مجھے کوئی کوئی کسی نے گیڑ یا کسی کی دیوارہ نہیں پھلانگی پروگرام یہاں سے آگے بڑھا دیں تاریخ صاحب مجھے سوال کر دیں خجرہ والا میں سرکاری ہے سرکاری املاک نقصہ نہیں پہنچا لہوز میں نہیں پہنچا کیسے باتیں کرتے ہیں آپ کیسے باتیں کرتے ہیں آپ تو بڑے سمجھ بڑھے لکھے ہیں میں نے مجھے یہ بتائیں شرمیلا کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جتنی محنت آپ نے اقتدار بچانے میں کیے کبھی پاکستان مسلم لیگ کاف کو ساتھ ملانے میں ان کی خواہشات پوری کرنے میں پھر امکی ام کو واپس لانے میں اتنی اگر محنت اگر آپ کی حکومت عوام کے مسائل دور کرنے میں کرتی تو شاید عوام کے مسائل بھی حل ہو چکے ہوتے اور پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی شہزاد ہم کنسنسس پولٹیکس کرتے ہیں پیپلز پارٹی بلیوز ان کنسنسس پولٹیکس ہم کنسنسس پولٹیکس نہ کرتے ان تمام لوگوں کو ساتھ نہ ملاتے تو نہ آپ کے اٹھاروی ترمیم آتی نہ آپ کا انیف سی ایوارڈ آتا لیکن عوام کے بیسک مسائل تو حل نہیں ہوتے ایمکی ام آپ کے ساتھ آ جائے گی تو کیا پیک کو زیادہ بجلی جنریٹ کرنے لگے گا دیکھیں میں بتاتا ہوں یہیں پہ بیٹھے ہوں گے ہم دو مہینے بعد اور جب میں سوال کروں گا کسی ایمکی ام کے شخص سے تو وہ کہے گا یہ وزارت جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو اس کا سوال آپ ہم سے نہ کریں ہم حکومت کا حصہ ہوں گے لیکن ایک چھوٹا سا حصہ ہے میں جواب دوں اٹھارویں ترمیم پر جواب دوں اٹھارویں ترمیم نے اب جولائے دو ہزار گیارہ کے بعد اب یہ صوبوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے پاور پروجیکس بھی لگا لیں ٹھیک ہے اب لائیں یہ پاور پولیسی لائیں پنجاب کی لگائیں پروجیکس تاکہ آئندہ کبھی ان کو وفاق کی طرف انگلی نہ اٹھانی پڑے کہ وہاں سے مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے لیکن پرمیشن وفاق ہی دے گا نیک سیکنڈ پرمیشن وفاق سے آئی گی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد اٹھارویں ترمیم نے آپ صوبوں کو یہ اختیار دیا ہے صوبوں کے فسکل ریسنٹرلائزیشن ہوئی ہے آپ کی ایڈمیسٹریٹیو ڈیسنٹرلائزیشن ہوئی ہے ایوینچولی عوام کو اس کے مرات ملیں گے آپ اٹھارویں ترمیم کو اس طریقے سے کہہ گے کہ کاغذ ٹکڑا ہے نہیں رت کر سکتے it's a huge document چی کے مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے کمیشنل بریک کے بعد تاریخ صاحب سے مزید بات کریں گے متحدہ قومی مومنٹ کے گیسٹ بھی ہم نے جوائن ٹرنے دے پروگرام میں لیکن اب تک انہوں نے جوائن نہیں کیا ہے ہم امید کریں بریک کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا